سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں فمرہ جماعت کے اصول دورا لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ چلتے پون آپ علم حاصل کرنے کے لیے سکول میں آتے ہیں تو آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ٹیچر کی طرف مرکوز ہو رہی چاہیے تاکہ آپ علم سیکھ سکیں سکول وقت پہ پہنچنا استاد کی بات کو اور سے سننا ہاتھ کھڑا کرنا سبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا چیخنا چلانا نہیں نرمی سے میٹھی زبان میں بات کرنا تو جہاں پہ پانی پینے کے لیے جانا ہو آشون کے لیے جانا ہو سکول میں کمرے میں آنا ہو تو کتار بنانا سیکھیں سوچ سمجھ کر بولنا تمیز سے بات کرنا سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا استاد کا عدب کرنا صفائی کا خاص خیال رکھنا کمرہ جماعت کی صفائی اپنا ڈیسٹ کر کتابیں صاف رکھنا ڈسٹ بین کا استعمال کرنا اور اپنی سوچوں کی صفائی کرنا تاکہ آپ اچھے شہری اچھے انسان اچھے مسلمان بن سکے تو پیارے بچو اچھی آتے ہیں آج سے اپنا ہوگے تو پھر ہی پکی ہوں گی تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے پیاسہ کوا یعنی کوا کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ پانی کی تلاش میں دیکھتے ہیں کہاں کہاں جاتا ہے ایک کوا پیاسا تھا وہ پانی کی تلاش میں نکلا اسے پیاس لگی تو اسے کہیں پانی نظر نہیں آیا تھا اس نے اڑنا شروع کیا تو کوا کو باغ میں ایک گھڑا نظر آیا گھڑے کے اندر پانی تھا لیکن جب گھڑے میں پانی کم تھا کوا کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی اب کوا نے اڑ کر گیا کوا اڑ کر گیا کہیں سے کنکر اٹھا لیا کنکر آس پاس ہی پڑے ہوئے تھے تو اس نے ان کنکر کو بہت سے اس نے بہت سے کنکر گھڑے میں ڈالے لیکن اب گھڑے میں پانی اوپر آ گیا کیونکہ تہہ میں کنکر بیٹھ کے اور پانی اوپر آ گیا تو کوا نے ڈی بھر کر پانی پیا اور کائیں کائیں کرتا اڑ گیا جب کوا خوش ہوتا ہے تو اپنی آواز میں خوشی کازار کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کہانی کا سبق اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ارادہ پکا ہو تو راستہ نکلاتا ہے کہ اس نے پانی پینا تھا اس نے اپنی اکل سے استعمال کیا اور پانی کے لیے پی لیا تو اگر ہم بھی اپنے مجھ سے جہالت گندگی کن شکنی ملاوٹ رشوت بچوں کی مزدوری غربت اکربہ پروری اور سگنل ٹرافک کے سگنل توڑنے کی باتیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجھے اور آپ کو خود اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں قانون کی پابندی کریں سچ بولیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو جو صحیح بات ہے اسی کو اپنائیں تو پھر ہی ہم اپنے ملک سے ان برائیوں کا ختمہ کر سکتے ہیں تو اب سوالوں کے جواب دیں اپنے لیسن کے مطابق تو پہلا سوال یہ ہے کہ قوہ پانی کی تلاش میں کہاں پہنچا اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں خود سے پیچھے جا کے دیکھیں دھرائی کریں اپنی کتاب کھول کے اس میں سے دیکھیں تو قوہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں کہاں پہنچا قوہ پانی کی تلاش میں باغ میں پہنچا کیونکہ قوے کو باغ میں ایک تھڑا نظر آیا دوسرا سوال ہے کہ گھڑے کا پانی اوپر کیسے آیا کیونکہ جب قوے نے چوچ ڈالی تو اس کی چوچ نہیں پہنچ رہی تھی تو اب سوچ کے روکیں ویڈیو کو جہاں پہ اور سوچیں کہ قوے نے کیا طریقہ اختیار کیا تو اس نے بہت سارے کنکر گھڑے میں ڈالے جس سے پانی اوپر آ گیا تو قوے نے پانی پی کر قوہ کس بات پر خوش ہوا آپ کو پتہ ہے کہ قوہ کس بات پر خوش ہوا یہاں پہ رک جائیں اپنی سبب کو پیچھے سے دھرائی کریں جب قوہ خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کائیں کائیں کر کے کرتا ہے تو قوے نے جی بھر کر پانی پیا جب پانی پیا تو وہ خوش ہو گیا اور کائیں کائیں کرتا وہ ہو گیا اب یہ کچھ الفاظ کو حروف میں توڑیں یہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے ہیں ان کو ان کے حروف میں توڑیں تو تلاش پانی اوپر اور کافی یہ چار الفاظ ہیں ان کو ان کے حروف میں توڑیں اب یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو تلاش پانی اوپر اور کافی آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ میں چار چار حروف ہیں آپ درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں یہ آپ نے اپنی اس کہانی میں سے ڈھونڈنے ہیں ایک قوہ تو اس میں دو لفظ ہیں پیاسا تھا یا بھوکا تھا ہاں شاباش اب یہاں پر روکیں تو جب بندے کو پیاس لگتی ہے ہمیں بھی تو ہم خانا تو نہیں کھاتے تو ہم پانی پیتے ہیں تو قوہ بھی جو ہے وہ پیاسا تھا اس کو پیاس لگی تھی وہ بھوکا نہیں تھا بھوکا تھا تو وہ کچھ کھانا کھاتا دانا چکتا وہ ایک بیش میں پہنچا وہ کھیت میں پہنچا یا باغ میں پہنچا تو کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے یہاں پر ویڈیو روکیں خود سے سوچیں کہ قوہ کہاں پہ گیا ایک کھیت میں یا باغ میں شاباش تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک باغ میں پہنچا شاباش پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ قوہ ڈیش کر گیا تو قوہ جو ہے وہ پرندہ ہے پرندے دورتے ہیں یا اڑتے ہیں شاباش اب ہم نے کیا پڑا تھا یہاں پہ ویڈیو کو روکیں خود سے سوچیں ادھر اس کا جواب لکھیں اور پھر آگے چلیں قوہ اڑ کر گیا شاباش کیونکہ پرندہ ہے تو پرندے اڑتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے قوہ بہت ڈیش ہوا وہ خوش ہوا یا راضی ہوا شاباش یہاں پہ آپ نے ویڈیو روکنی ہے تو ان دو الفاظ میں سے آپ نے ایک لفظ چننا ہے خوش ہوا یا راضی ہوا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ قوہ بہت خوش ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں یہ کچھ جملے ہیں ان کی جگہ ہم نے درست لفظ لگانا ہے یہ بھی آپ کی اس لیسن میں نہیں ہے یہ آرف ڈیش گھر ہے یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے کا کی یا کے تو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک بندہ ہو اس کی جگہ آدمی ہو لڑکا ہو تو کا لگتا ہے تو یہ آرف کا گھر ہے تو آرف کا گھر ہے تو کا آئے گا پھر اگلا سوال یہ ہے یہ آرف ڈیش چھوٹی بہن ہے اب یہ آرف تو لڑکا ہے لیکن کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی بہن کے بارے میں تو بہن جو ہے وہ مونس ہے تو اس کی جگہ لگے گا یہ آرف کی چھوٹی بہن ہے ادھر کا کے کیمے سے کی آئے گا شاباش پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ دونوں بچے ماں باپ بیش لڑ لے ہیں اب یہاں پہ جما کا سیگہ ہے ماں باپ کے دونوں بچے کیا ہیں ماں باپ کے دونوں بچے ماں باپ کے لڑ لے ہیں تو یہاں جما کا سیگہ ہے تو یہاں پہ کے آئے گا پھر اس کے بعد ہے عائشہ بیش امی ڈاکٹر ہیں اب عائشہ بھی ایک ہے je مونس ہے اس کی امی بھی موننس ہے تو یہاں سے کی کہ کار میں سے کیا آئے گا شاباش خود سے سوچیں جواب لکھیں پھر آگے اس کا آنسر دیکھیں عائشہ کی امی ڈاکٹر ہے کی امی کیونکہ موننس ہے اور ایک ہے پھر اس کے بعد ہیں اس بیش اببابی ڈاکٹر ہے اب اس کے لیے کیا استعمال ہوگا شاباش یہاں پہ خود سے اپنے دواب سے سوچیں کہ جملہ کیسے صحیح بنتا ہے اس کے اببابی ڈاکٹر ہیں اس کے اببابا ہے اببابا تو مذکر ہیں پھر اگلا سوال ہے دونوں ڈیش پاس ایک گاڑی ہے تو یہاں پہ دونوں دو ہیںzić جمع کا سکہ ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا دونوں شاباش یہاں پہ روک کے دونوں کے پاس ایک گاڑی ہے یہاں پہ کاکی کے میں سے کے آئے گا دونوں کے پاس ایک گاڑی ہے امید ہے آپ کو یہ سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات ملیے گا